یہ سورہ نسا کی آیت ہے چھانوے سے سو تک جس میں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب فرشتے ان کے جانے نکالتے ہوئے کہہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کم تھی کہ تم غیر اللہ کی زمین میں آباد ہو گئے یہ تو ترجمہ نہیں ہے اس کا میرے خواہد میں آپ سوال بتا دیجئے اس پہ سوال کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو ایکسپرین کر دیجئے کہ جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں اس کانٹیکٹ اس کا ویسٹ میں یا ایسٹ میں رہنے والے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی اور مدینہ ایک باقاعدہ ریاست کی صورت اختیار کر گیا تو تمام مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ چونکہ وہ عرب میں پرسیکیوٹ ہو رہے تھے یعنی وہ زمانہ آج کی آزادی کا زمانہ نہیں تھا اس میں لوگوں کو جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اور جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے ان پر بھی ظلم کیا جاتا تھا ان کو جبری طور پر روکا جاتا تھا تو پرسیکیوشن کی جب اطلاعات ملنی شروع ہوئیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی جس کا میں نے ابھی حوالہ بھی دیا تھا کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے ان علاقوں کو چھوڑو اور وہاں آ جاؤ کیونکہ اگر بغیر کسی عذر کے اس طرح پڑے رہو گے اور وہاں پر کفر کا ارتکاب کرو گے تو پھر فرشتے موت دیتے وقت پوچھیں گے کہ کیوں پڑے رہے تمہیں جبکہ راستہ کھلا ہوا تھا تمہارے لیے تو یہ اس موقع پر جبکہ ایک ہجرت کی جگہ موجود تھی دعوت موجود تھی وہ پرسیکیوٹ ہو رہے تھے اس کی وجہ سے انہیں مذہب اپنا چھوڑنا پڑ رہا تھا بنکہ بعض لوگوں کو کفر کرنا پڑ رہا تھا تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی اس کا مغرب یا مشرق میں رہنے سے کوئی تعلق نہیں یہ ساری زمین خدا کی زمین ہے ہر ملک ملکِ ماست کے ملکِ خداِ ماست یہ ملک میرے خدا کا ہے اس لیے ہمارا ہے تو اس وجہ سے زمین ساری خدا کی ہے میں تو ابھی تنقید کر رہا ہوں کہ یہ قومی ریاستوں کی جو لکی رہے ہیں یہ لگائے رکھیے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن ان کے دروازے آپ بند نہیں کر سکتے خدا کی زمین سارے انسانوں کے لیے یقصہ ہیں قرآن کے الفاظ میں سوال لسائلین اس کے خزانے بھی سب کے لیے یقصہ ہیں اور یہ زمین بھی سب کے لیے یقصہ ہیں